محلاؤں کے لئے محلاؤں کے لئے بچوں کے لئے ترہ ترہ کے آئیٹمز یہاں موجود ہیں چلئے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا یہاں ملتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر مل رہا ہے بچوں کے لئے بہت ہی شاندار کھلونے ہیں اور کئی لوگ خریداری کرتے دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دکھایا جا رہا ہے بچوں کے لئے اور آگے چلتے ہیں آگے چل کر دکھاتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں جو اس ڈیزنی لینڈ میلا میں یہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھئے بچوں کے لئے یہ ترہ ترہ کے آئیٹمز بچوں کے لئے یہاں پر آپ دیکھئے بچوں کے لئے اور گھرے لوں سامان کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آگے چلتے ہیں اور دیکھئے یہاں پر بھی بہت ترہ کی چیزیں ہیں جو خاص ہے ڈیزنی لینڈ میلہ میں اور کافی لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں اور اس کا مزہ بھی اٹھا رہے ہیں آپ بھی آئیے اور اس ڈیزنی لینڈ میلہ میں خریداری کے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ کیجئے اور مزہ اٹھائیے اور ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے یہ دیکھئے ایک سے بڑھ کر یہ محلاؤں کے لیے ہے کہنے اور یہ ساری چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو نزدیک کر کے دکھائیے کافی خوبصورت خوبصورت نیکلیس بہت ہی کئی راجیوں سے چن چن کر یہ لائے گئے ہیں منگل ستر ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیزنی لینڈ میلہ میں یہ آپ خرید سکتے ہیں بہت ہی کم قیمت پر ماتر سو روپے میں اور یہ دیکھئے یہ بگل میں بھی ہے پورا مارکٹ ہے سجا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزنی لینڈ میلہ میں یہ خاص درش جہان آباد میں بریلینٹ اسکول کے بگل میں بہت ہی شاندار انتظام کیے گیا ہیں اور یہ دیکھئے یہ فلاور ہے یہ گھر میں لگانے کے لیے آپ خوبصورتی پڑھانے کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں ڈیزنی لینڈ میلہ میں اور یہ در مہیلاؤں کے لیے شرنگار کا سارا انتظام کیا گیا ہے ڈیزنی لینڈ میلہ میں یہ آپ دیکھئے مہیلاؤں کے لیے ایک سے پڑھ کر ایک ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں مہیلاؤں کے لیے ایک سے خوبصورت گہنے ہیں چونیاں ہیں اور یہ گھرے لوں سامان کی بہت ساری چیزیں ہیں یہ کپ پلیٹ سے لے کر ایک سے بڑھ کر ایک کئی راجوں سے لائے گئے ہیں چینی میٹی سے لے کر کپ پلیٹ پینے کا پانی کا گلاس وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں اتنی چیزیں ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے تو نشطی طور پر بہت اچھا لائے گا اور جہان آباد برلینٹ اسکول کے پاس جو یہ لگا ہے ڈیزنی لینڈ میلہ بہت ہی خاص ہے آئیے اور یہاں انجوائے کیجئے آگے لیے چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں کیسا لگ رہا ہے بتائیے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا کیا یہاں آپ مزہ لے رہے ہیں کس کس طرح کا مزہ لے رہے ہیں مزہ لے رہے ہیں کہ ایک بال اور ایک گیپ ہے اس میں ڈالنے کے لئے چھے چھے بال کا ہے تو اس میں ہے کہ گنتی ہے کہ جتنا بال ڈالیے گا اس کا ٹوٹلنگ پر کچھ پرائز ہے تو ہمارا بچہ ڈالا ہے اس میں کچھ پرائز بھی ملا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جھولا بھی جھولے جھولا بھی جھولے ہیں لیکن ابھی اور کچھ باقی ہے اور بھی دن آ کے پھر پورا کیجے گا تو چلیے آگے لیے چلتے ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک جہانباد کے ناغرک ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ڈزنی لینڈ میلا میں اور بھی آگے لیے چلتے ہیں آپ کو اور یہ دیکھئے بالون یہ بھی لگا ہوا ہے نشانے بازی کے لیے نشانے بازی کے لیے یہ بھی لگا ہوا ہے یہاں پر نشانہ لگائیے بالون پھوڑیے اور یہ ایک انعام سورج رنگ دھماکہ کھیل یہ دیکھئے ایک دھماکہ یہ بیلون پھوڑا جا رہا ہے بہت ہی بہتر انتظام ہے اور ایک خاص انتظام ہے یہاں پہ دکھایا جائے اس کو یہ سورج رنگ دھماکہ کھیل ہے پہلے پیسہ دیں اور اس کے بعد انعام جیتے ہیں اگر پھنسے گا تو آپ کو انعام ملے گا اس میں اور ہمارے ساتھ یہ بھائی صاحب رنگ لے کر کھڑے ہوئے ہیں دیکھئے رنگ چلائیں گے اگر پھنس گیا تو انہیں مل جائے گا انعام کے روپ میں یہ دیکھئے رنگ چلا رہا ہے پھنس نہیں رہا ہے اور یہ پھنسے گا تو انہیں پیسے ملیں گے یہ نہیں پھنس رہا چلیے آگے چلتے ہیں اور بھی وشیس آئٹم دکھاتے ہیں آپ کو کئی طرح کے یہاں پہ انتظام یہ دیکھئے بچوں کے لیے ترہ ترہ کے کھلونوں کا انتظام ہے بچوں کے لیے ترہ ترہ کھلونے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے اور مہلاں یہاں پر خریداری کر رہی ہیں آئیے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر کھانے پینے کا انتظام ہے پورا اور یہ پلس خریداری کا بھی انتظام یہاں پر کیا گیا ہے کئی راجیوں سے چن چن کر لائے گئے ہیں ترہ ترہ کے آئیٹمز ترہ ترہ کی چیزیں مہلاوں کے لیے بچوں کے لیے پورے پریبار کے ساتھ آپ یہاں ڈیزنی لینڈ میلا میں آنند اٹھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کھانے پینے کی ایک سے ایک ورائٹیز ایک سے ایک چیزیں یہاں پر آئی ہے آئیے اور نزدیک سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں کھانے پینے کی پریچہ چومن بھرگر پانی پری پارے پہنے پا wanting آنند اٹھا رہے ہیں پورا ٹیسٹی بنا رہے ہیں پورا ٹیسٹی ہے پورا ٹیسٹی بنا رہے ہیں اور پورا مزہ رہے ہیں لوگ کیا چیز پیمس ہے پہنگال کا پمین بنگال کا یہ فیمس آئیٹم ہے جو لوگ مزہ اٹھا رہے ہیں اس کا آئیے آگے لیے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں آئس کریم بھی ہے چونکہ گرمی ہے تو گرمی میں لوگ آئس کریم کا بھی آنند اٹھائیں گے یہاں پر دیکھیں ترہ ترہ کے آئس کریم ہے یہ بچوں کے لیے خاص مٹھائی جو بڑے فیمس ہے کیا کہتے ہیں اس مٹھائی کو ہوا مٹھائے ہوا مٹھائے جو بچپن میں ہم لوگ کھایا کرتے تھے ہوا مٹھائے کا بھی پورا انتظام ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ بھائیسہ پورا بنا رہے ہیں اور یہ سب بچوں میں خاص آکرسن پیدا کر رہے ہیں ڈیزنی لینڈ میلا میں تو آئیے آگے لیے چلتے ہیں ترہ ترہ کے جھولوں کے ساتھ آپ کو یہ دیکھیں بچے اچھل رہے ہیں یہ اچھلنے والا ہے چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے پورا انتظام ہے اور بھی آگے لیے چلتے ہیں یہ بریک ڈانس جھولا یہ ادھر ہے تھوڑی دیر میں شروع ہوگا آکرسن کا کندر بنا ہوا ہے جہان آباد کا یہ ڈیزنی لینڈ میلا جو کافی لوگوں کو رومانچیت کر رہا ہے اور یہ ٹرین ہے ٹرین بچوں کے لیے خاص ٹرین ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے اور نزدیک آئیے نزدیک سے دکھائیے کیا ہے یہ یہ دیکھئے ادھر سے بہت ہی آنند اٹھا رہے ہیں لوگ جہان آباد کے لوگ اور کافی مزہ اٹھا رہے ہیں مزہ لے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایشا نیوز پہ یہ خاص کارکرم جہان آباد کا ڈیزنی لینڈ سب پریوار لوگ ڈیزنی لینڈ میلا کا آنند اٹھاتے ہوئے بریک ڈانس جھولا بڑا جھولا بچوں کے لیے جھولا اور بچوں کے لیے تیراکی پانی میں بورڈ سسٹم بھی ہے وہاں بھی آپ کو لیے چلتے ہیں ڈیزنی لینڈ میلا میں یہ خاص آکرتن ہے چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں بچے بورڈ پر کھیل رہے ہیں مزہ اٹھا رہے ہیں اس کا ایک الگ آنند آ رہا ہے اور یہاں پر بہت سارے بچے بھی ہیں یہاں پر دیکھئے یہ سب بچے ہیں اس کا انجوائے لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تم اس پر نہیں گھوم رہے ہو ہاں مزہ آیا بہت ہی مزہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ خاص آکرشن بنا ہوا ہے جہان آباد ڈیزنی لینڈ میلا میں سبھی لوگ مزہ اٹھا رہے ہیں یہ یہ بریک ڈ آنس جھولا ہے جو ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کافی مزہ اٹھا رہے ہیں اور اس کا ایک الگ ہی آنند ہے دل تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے بریک ڈ آنس جھولا پر اس کا ایک الگ ہی رومانچ ہے اچھ toxic کافی سنگیاں میں لوگ یہاں آیا alternate CEO اور بریک ڈ آنس جھولا کا آنند اٹھا رہے ہیں مزہ اٹھا رہے ہیں بہت ہی خاص طرح کا یہ جھولا ہوتا ہے دل تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے اور لوگ دل تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا مزہ اٹھا رہا ہے کافی آنند اٹھا رہے ہیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو اور یہ بچے ہیں ہمارے ساتھ کیسا لگ رہا ہے بیٹا اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کیا کیا دیکھیں یہاں کیا کیا دیکھا یہاں بولو بولو آپ یہاں آئے ہیں بچوں کو گھومانے کے لیے آئے ہیں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ جھولا ہے کھانے کا چیز ہے بچوں لوگ گھوم رہا ہے بہت اچھا کافی لوگ مزہ اٹھا رہا ہے یہ دیکھئے بریک ڈال شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لوگ مزہ اٹھا رہا ہے مزہ لے رہا ہے دل تھام کر اس کا آنند اٹھا رہے ہیں کافی انجوائے کر رہے ہیں لوگ نشطی طور پر جہان آباد بریلینٹ اسکول کے بغل میں نظام الدین پور میں ڈیزنی لینڈ میلا جو لگا ہے بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی لوگ انجوائے کر رہے ہیں نوکہ جھولا جو ہمارے پیچھے ہے نوکہ جھولا آپ دیکھ سکتے ہیں نوکہ جھولا میں لوگ کافی آنند اٹھا رہے ہیں اور یہاں پر بکنگ کاؤنٹر ہے جہاں سے ٹکٹ لوگ کٹاتے ہیں اور نوکہ جھولا کا آنند اٹھاتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک بڑا جھولا ہے جس پر لوگ دل تھام کر بیٹھتے ہیں اور کافی آنند اٹھاتے ہیں اس جھولے کا الگ آنند ہے بہت سارے لوگ اس پر بیٹھنے میں گریج بھی کرتے ہیں کیونکہ دھڑکن بڑھ جاتی ہے دھڑکن بڑھ بھی جاتی ہے کافی مزہ آتا ہے ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نوکہ جھولا لگا ہوا ہے اور یہاں پر چالیس روپیہ اس کا چارج ہے اور اس جھولے کا بھی الگ چارج ہے اور کافی لوگ مزہ اٹھا رہے ہیں نوکہ جھولا کا یہاں آپ دیکھئے اور ایک بڑا جھولا لگا ہوا ہے اور یہ بچوں کے لیے خاص ایک آئٹم ہے یہاں پر ہے اس سے لوگ بچے سسرتے ہیں اور اس سے ایک الگ انجوائے اٹھاتے ہیں کافی مزہ اٹھاتے ہیں جہان آباد بریلینٹ اسکول کے بغل میں نظام الدین پور میں ایک بہت ہی خاص طرح کا ڈیزنی لینڈ میلا جو کافی برسوں کے بعد اس طرح کا منورنجک انتظام کیا گیا ہے جو نشی طور پر جہان آباد کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی خوشحال خوش کرنے والی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایشا نیوز